بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے لازمی کیجئے گا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمبستری سے پہلے دودھ پینا کیوں ضروری ہے دودھ پینا اور خاص طور پر جو دودھ میں بتاؤں گا وہ بنا کر پینا اس میں بہت زیادہ فرق ہے فرض کریں کہ آپ نے رات کے وقت ابھی آپ پریگننسی کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں نہیں نہیں شادی ہوئی ہے یہ شادی کو کافی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے تو اب آپ کی ہمبستری کا شیڈول کیا ہونا چاہیے آپ نے کس طرح سے ہمبستری کرنی ہے لوگ کیا کرتے ہیں لوگ یہ کرتے ہیں جی کام سے آت چھ سات بجے آٹھ نو بجے وہ جو ہیں یعنی کہ فریش ہوتے ہیں اور دس بجے وہ کھانا کھانے کے بعد وہ جی روم میں چلے جاتے ہیں اور ایک دوسری کے ساتھ مل لیتے ہیں اب یہ چیز وہ بلکل غلط کرتے ہیں کھانا کھانے کے بعد آپ نے نہیں ملنا ہے اب جس دن آپ کا پلان ہو ایک دوسری کے ساتھ ملنے کا اور آپ یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ آپ نے پریگننسی کو کنسیو کرنا ہے تو اس دن آپ کے سارے شیڈول بدل جانے چاہیے ایک تو آپ نے سارا دن کوئی بھی ٹینشن نہیں لینی ہے ک کسی بھی ڈپریشن میں نہیں جانا ہے کوئی بھی اگر آپ کو ٹینشن آتی ہے تو اس سے آپ نے دور رہنا ہے باز رہنا ہے سگرٹ نوشی آپ اگر کرتے ہیں تو اس دن آپ نے کم کرنی ہے ٹھیک ہے جس دن آپ کو آپ کا پلان ہو آپ کا شیڈول ہو ملنے کا یا آپ کی وائف کی اوولیشن کا وقت ہو تو ان دنوں میں آپ نے اگر کوئی تمباکو نوشی آپ کرتے ہیں سگرٹ وغیرہ پیتے تو یہ کم بھی نہیں ہے اور دوسرا آپ نے ٹینشنوں سے بھی دور رہنا ہے اور تیسری نمبر پر آپ نے اووریٹنگ نہیں کر کرنی ہے اب اس دن کا آپ کا شیڈول کس طرح ہونا چاہیے اب صبح اٹھیں نہارمو پانی بھی ہیں اس کے بعد ہلکا پھلکا ناشتہ کریں ناشتہ کرنے کے بعد اب چلے جائیں اپنے ورک پر جو ڈینر یعنی کہ ہوتا ہے آپ کا لنچ ہوتا ہے اس کو ہلکا پھلکا لنچ کریں زیادہ اووریٹنگ نہیں کرنی ہے آپ نے بلکہ اپنی جسم کے مطابق اور دن کے وقت کوئی فریش کرنے والا ڈرنک بھی ہیں ٹھیک ہے انرجی بوسٹ رنک خود بنا لیں کوئی دودھ وغیرہ گر کروا کر اس کے اندر بادام وغیرہ ڈال کے اور اس کے علاوہ کوئی سٹیمنا بوسٹنگ کوئی چیز ڈال کے نا آپ اس کے اندر اس کو مکس کر کے پیئیں کوئی شیک وغیرہ پیئیں دن کے وقت اور رات کے وقت جب آپ واپس آتے ہیں تو جب فرض کریں آپ چھے بجے آئے ہیں نا تو چھے بجے سے آپ نے سات بجے کے دوران دوران نا آپ نے جی ایک گلاس دودھ لینا ہے اس کے اندر آپ نے سات خجوریں ڈالنی ہے سات خجوریں ڈالنی ہے سات بادام ڈالنی ہے ٹھیک ہے باداموں کی گرییاں ڈالنی ہیں ٹھیک ہے ایک چمچ آپ نے نہ اس کے اندر شہد ڈالنے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو گرینڈ کر کے بلینڈ کر کے پی لینا ہے چینی وغیرہ اس کے اندر ایڈ نہیں کرنی ہے نہ ہی کوئی گڑ وغیرہ ایڈ کرنے ہیں جو بھی جس طرح قدرتی میٹھا ہوگا تو آپ نے وہی پینا ہے اب یہ جو ایک گلاس ہے یہی گلاس آپ خود بھی پیئیں اور اپنی عورت کو بھی پلائیں اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے آپ کی انرچی بوسٹ ہوگی آپ کو بڑی اچھا ایک تو لطف آئے گا اور دوسرا آپ کو حمل ٹھہرانے میں کافی زیادہ چینہ فائدہ ہوگا اب آگے آج ہیں اب آگے یہ اپنے پینے کے بعد نہ تو آپ نے فوری طور پر قریب جانا ہے اور نہ ہی آپ نے اس کے بعد کھانا کھانا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس دن آپ نے رات کے وقت کھانا نہیں کھانا آپ نے یہ ڈرنک پی لی اب اس ڈرنک کے بعد آپ نے جب آپ کا شیڈول بنتا ہے ایک دوسرے کے قریب جائیں اس سے کیا ہوگا ایک تو آپ کے سٹیمنے میں کافی حد تک اضافہ ہو جائے گا دوسرا آپ کے جو سپرم ریلیز ہوں گے انشاءاللہ وہ سپرم اتنے ہیلتی ہوں گے کہ وہ پرگننسی کو ٹھہرانے کے لیے کامیاب سپرم ٹھہلائیں گے اب کامیاب سپرم کون سے ہوتے ہیں جن کی موٹیلٹی کافی زیادہ ہوتی ہے ٹوٹل سپرم کاؤنٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سلگش کم ہو جاتے ہیں ایم موٹائل ختم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے سپرم حرکت نہیں کرتے ہیں تو وہ حرکت کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ آپ نے رجی بوسٹ ڈرنک پیا ہوا ہے دن کے وقت آپ فریش رہے ہیں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوئی تو اس دن آپ کا جو بوڈی ورک ہوگا وہ بلکل لو ہوگا اور رات کے وقت جب وہ پرفارم کریں گے تو آپ کا سٹیمنے میں بھی اضافہ ہوگا پریگنسی ٹھرانے کے لیے یہ ہم بستری آپ کی جھہنا بہت زیادہ فائدے منثابت ہوگی اب اسی دوران مرد کو چاہیے کہ اپنی عورت کو ساتھ ملا کر لے چلے اب یہ کیا چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اس چیز کو بھی آپ کو سمجھنا ہوگا کہ مرد پر شہوت جلدی تاری ہو جاتی ہے لیکن عورت پر جو فیلنگس ہوتی ہیں یہ آہستہ آہستہ آتی ہیں یعنی کہ دیکھیں مرد جیسی عورت کے قریب جاتا ہے تو دو سے تین منٹ کے اندر اس کا جو نفس ہے وہ تناؤ میں آ جاتا ہے اب یہ چیز عورت کے اندر نہیں ہے عورت کو اپنے پریپیر کرنا ہے عورت کو اپنے تیار کرنا ہے اس کو متمن کرنا ہے اور جہاں پر مرد نے سارا دن کوئی ٹینشن نہیں لی ہے اسی طرح عورت کو بھی ٹینشن نہیں آنے جائی اگر اس نے کوئی وش کیا تو اس دن اس کی وش بھی پوری کی جائے تاکہ وہ اپنے ذہن پر کوئی بوجھ بغیرہ نہ ڈال سکے اس نے اگر کوئی چیز کھانے کے لیے ڈیمانڈ کیا تو اس کو وہ کھلائی جائے ٹھیک ہے اب عورت کا یہ جو میں نے ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ پرم ضروری ہوتا ہے صرف اور صرف مرد کی طرف سے مرد کے لیے یہ احتیاطیں ضروری ہیں عورت جو کچھ مرضی کھائے عورت کے لیے کوئی مسئلہ واری بات نہیں ہے عورت کا تو صرف اے کے چاہیے جو کہ اولیشن کے دوران وہ اس کا ریلیس ہو کر فولیکل سے نکل کر اس کی فلوپین ٹیوب کے اندر آ چکا ہے وہاں پر صرف سپام کی ضرورت ہے اب آپ نے یہ ساری جو ہے جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں ان پر مرد نے عمل کرنا ہے نہ کہ عورت نے عمل کرنا ہے اب عورت کے لیے جو چیز ضروری ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے خامد کو بھی اپنے ساتھ لے چلے یعنی کہ اپنے خامد کی فیلنگ کے ساتھ شریک ہو اور خود پر بھی فیلنگ لائے اور ہو سکے تو عورت کو ڈسچارج بھی آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ والی جو ہمبستری جس کے دوران عورت ڈسچارج ہوتی ہے وہ حمل کے لیے بہت زیادہ مفید ہو جاتی ہے کیونکہ پی ایچ جو ہوتا ہے اس کی وجائنہ کا اس کے پرائیویٹ پارٹ کا یہ تھوڑا سا انکریز ہو جاتا ہے سپام اگر مرد ریلیس کرتا ہے تو سپام کا جو لائف سائیکل ہوتا ہے اس کی جو زندگی ہوتے یہ اس کے اندر بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کو وہی ٹمپریچر وہاں پر بھی مہیا ہوتا ہے پھر جو کہ بندے کے ٹیسٹیکل جو ہوتے ہیں بندے کے ٹیسٹرون ہوتے ہیں ٹیسٹیز ہوتے ہیں اس کے اندر جو ٹمپریچر سپام کو مہیا ہو رہا ہوتا ہے وہی سپام کو ٹمپریچر پھر عورت کے اندر بھی فیل ہوتا ہے اب جب وہاں پر بھی یہ تیمپریچر فیل ہوگا تو آپ کی پریگننسی بھی ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں یہ ساری چیزوں پر آپ عمل ضرور کریں گے اور ہمیستری سے پہلے آپ یہ والا دودھ بنا کر لازمی پیئیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کے ہاں بھی جلدی سے خوش خبری آ جائے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ